اسلام علیکم فرنڈز منی کا پتلا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کل ہر دوسرے مجد کو یہ پرشانی کھا رہی ہے کہ ان کی منی پتلی ہے جس وجہ سے وہ اولاد سے محروم رہ جائیں گے اصل میں ایسی کوئی بات نہیں منی پتلی ہو کوئی بات نہیں منی بننے کی مقدار کم ہو جائے تو پرشانی کی بات ہے آج جو میں نے اس کا بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی کرامت ہے بہت سے لوگ اس سے شفاہ پا چکے ہیں اور جب آپ کو شفاہ مل جائے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو ایک التجاہ ہے کہ جن لوگوں کو شفاہ مل جائے وہ اپنے اردگرد کے غریب لوگوں کو لازمی یہ نسخہ بتائیں کیونکہ ہر انسان مہنگی دعائی خرید نہیں سکتا کھا نہیں سکتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اشیاء جو ہیں سفید پانچ تولہ چینی جو ہے خالس چینی پانچ تولہ دونوں کو پیس کر صفوف بنالیں اور ڈبل میں محفوظ کر لیں تو یہ روزانہ آپ نے صبح نہار مو ایک چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے اگر گائے کا دودھ ہو تو بہت ہی بہتر چیز ہے اور اس میں احتیاط کیا ہے یا کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے جن لوگوں کو شگر یا یرکان کی بیماری ہے تو یا پھر اطلام یا جریان کا مسئلہ ہے وہ لوگ یہ اس نسخے کو ہرگز استعمال نہ کریں ان کو مزید یا نقصان دے گا اگر ایسے لوگ جن کو شگر یا یرکان یا پھر بیتلاون جریان کا مسئلہ ہے ان کے لئے سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے وہ ہم سے کونٹیکٹ کر رہا ہے انشاءاللہ ہم ان کو اچھے سے نسخے بھی بناہ دیں گے اگر ان کو کسی بیماری کے بارے میں بات کرنے ہو یا دعائی چاہیے ہو تو آپ کی سکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے اجازت چاہنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں میرے ویڈیو اگر پساند آئے ہو تو اس کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں گا اجازت چاہتا ہوں